ہیلو فرنڈز اسلام علیکم سب سے پہلے تمام دوستوں کو مائکروسوف ورڈ ایڈوانس کورس میں خوش آمدید جیسے کہ آپ تمام دوستوں کو معلوم ہے کہ آج ہماری مائکروسوف ورڈ ایڈوانس کورس کی کلاس نمبر 12 ہے اور فرنڈز ہمارا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو یوز ٹیکس ایفیکٹس اینڈ ٹائفو گرافی آپشن ان ایم ایس ورڈ کے آپ نے ایم ایس ورڈ کے اندر ٹیکس ایفیکٹس اینڈ ٹائفو گرافی کے آپشن کو کس طریقے سے استعمال کرنا ہے تو فرنڈز سب سے پہلے ابھی تک جن لوگ نے میرا یوٹیوب کا چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو وہ یوٹیوب پر سرسلان پیسی ٹپس کو سبکرائب کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو مل سکے اسی طریقے سے میرے وہ سٹوڈنٹس جن لوگ نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کروائی وہ آئیے مرسلان ڈاٹ کام پر آ کر سٹوڈنٹس ریجسٹریشن پر کلک کر کے اپنے ریجسٹریشن کو کروا سکتے ہیں اسی طریقے سے فرنڈز میرا فیس بوک کے پیج ہے کمپیوٹر ٹریننگ باہستہ رسلان آپ لوگ اس کو لائک اور فالو کریں تاکہ میری ہر اپ ڈیٹ آپ لوگوں کو بہت سانی طور پر مل سکے تو فرنڈز چلیے اب ہم چلتے ہیں اپنی کلاس نمبر ٹویلو کی طرف اور ہمارا آج کا ٹوپک ہے ہاو ٹو یوز ٹیکس ایفیکٹس اینڈ ٹائفو گرافی اپشن ان ایم ایس ورڈ بسیکلی ٹیکس ایفیکٹس اینڈ ٹائفو گرافی کا جو اپشن ہے وہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے کہ آپ اپنے ٹیکس کو اپنی ہیڈنگ کو یا کسی پیراگراف کو کسی اچھے سٹائل میں دینا چاہ رہے ہوں تو آپ اس کو بہت سانی طور پر بنا سکتے ہیں تو فرنڈ سب سے پہلے فرکزیمپل میرے پاس ایک ہیڈنگ ہے میں کیا چاہتا ہوں کہ میں اس کا ٹیکس کا جو ایفیکٹ ہے اس کو میں چینج کرتا ہوں سب سے پہلے میں اس کو سلیک کروں گا ہوم کے ٹیب میں ہوم کے ٹیب میں آنے کے ساتھ یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک جگہ پر ایک کا بٹن بنا ہوا جیسے آپ اس پر ماوس لے کر جائیں گے تو آپ کو بتائے گا ٹیکس ایفیکٹس اینڈ ٹائفو گرافی آپ اس پر کلک کریں گے سب سے پہلے تو کچھ آپ کے پاس ٹیکس ایفیکٹس آپ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کے سامنے موجود ہیں آپ اس کو ٹیکس کو دے سکتے ہیں یہاں پر نظر نہیں آ رہو گا فرقزیمپل میں یہاں پر نیچے ایک نام لکھتا ہوں اے آر ایسے لین ایم یو کی ایہ تی آر میں اپنا نام لکھا اور میں اس کا سائز تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے اتنا سائز میں اس کا بڑھایا اور اس کو سینٹرلائز کرتا ہوں تاکہ نظر آسکے آپ لوگوں کو بہت سانی طور پر اب دیکھیں فرنس سب سے پہلے میں اس کو سلیک کرتا ہوں سلیک کرنے کے ساتھ ہوم کے تیب میں تیکس اینڈ ٹائفوگرافی میں آؤں گا اس کے ساتھ یہ جیسے جیسے آپ دیکھیں ایفیکس دے رہا ہوں اب جب میں اس والے پر سلیک کر رہا ہوں تو اس جو یہ جو کلر ہے اس کے اندر شیڈو بھی آرہا ہے آپ کی ہیڈنگ کے اندر اور بلیک کلر بھی شامل ہے اچھا اب اس کو دیکھیں اس میں بلو کلر اینڈ شیڈوز اب یہ دیکھیں یہ آپ کا سٹائل اس طریقے سے اس کو آپ چیک کریں یہ الگ سٹائل آ گیا اس کو چیک کریں یہ الگ سٹائل یہ الگ سٹائل ہے یہ اس طریقے کا سٹائل آ رہا ہے آپ کے پاس اس میں سے آپ جو بھی سٹائل دینا چاہیں اپنی ہیڈنگ کا بہت سانی طور پر دے سکتے ہیں میں یہاں پر یہ والا سٹائل دینا چاہتا ہوں میں نے اس ہیڈنگ پر آیا یہاں پر آنے کے ساتھ اپنے ہیڈنگ کو اس طریقے کا میں نے سٹائل دے دیا تو آپ دیکھیں کہ جو میری ہیڈنگ ہے اس کے سٹائل میں ہلکا سا شیڈو آپ کے سامنے آ جائے گا میں اس کو اندر لائن کر دیتا ہوں تو سب سے پہلے میں نے سیکھا کہ آپ نے سمپل ڈیزائن کس طریقے سے اپنی ہیڈنگ کا چینج کرنا ہے اب میں کیا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ جو میری ہیڈنگ ہے اس میں شیڈو آ جائیں یا اس کی جو اندر لائن ہے یہ اچھے طریقے سے آئے میں دوبارہ سا ہوں اس کو سلیک کرتا ہوں سلیک کرنے کے ساتھ میں اس کو دوبارہ سے نیچے کوپی کرتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آنا شہر رہے ارسلان مختال میں نے دوبارہ لکھا میں اس کو سلیک کرتا ہوں ٹیکس ایفیکٹ میں آوں گا یہ سب سے پہلے میں ہم آپ اپشن کو یوز کریں گے دیکھیں جو آپ کی ٹیکس ہے ہر چیز کا ایک بارڈر ہوتا ہے اسی طریقے سے جو آپ کا ٹیکس ہے اگر آپ اس کا بارڈر دینا چاہیں تو آپ اس کا بارڈر کو دے سکتے ہیں دیکھیں جو آپ کا ٹیکس ہے آپ کے ٹیکس کے جو بارڈر لائنز ہیں وہ آرنج کلر میں آ رہی ہیں جیسے جو بھی آپ رکھنا چاہیں گے وہ آپ کا کلر سلیکٹ ہو جائے گا میں اس کو تھوڑا سا مزید زوم کرتا ہوں یا صرف میں عرسلان رکھتا ہوں نام کو ٹیک ہے اس کو رکھنے کے ساتھ میں اس کو زوم کر دے دوں بڑا یہ دیکھیں اب میں اس پورے کو سلیکٹ کرتا ہوں سلیکٹ کرنے کے ساتھ میں کیا کروں گا ٹیکس ایفیکٹ میں آؤں گا آوٹ لائن میں آنے کے ساتھ میں دے دیتا ہوں اس کو بلیک تو آپ دیکھیں جو آپ کا ٹیکس ہے یا اس کو یلو کر دیں گرین کر دیں جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں میں یہاں پر ریڈ دیتا ہوں اور اوکی کرتا ہوں تو آپ دیکھیں گے اوپر والے ٹیکس میں صرف آپ نے شیڈو دیا تھا ارسلان مختار میں یہ جو آپ نے یہاں پر دیا لیکن یہاں پر آپ نے ٹیکس کے اندر کیا چیز دے دی اپنے ٹیکس میں آؤٹلائن دے دی کسی بھی کلر میں جس کلر میں آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں ارسلان کے اوپر آؤٹلائن آرہی ہے ریڈ کلر کے آپ کسی بھی کلر کے آؤٹلائن کو دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ اس اپنے ٹیکس میں جو آپ نے پیرا گراف لکھا ہے اگر آپ اس کے اوپر آؤٹلائن دینا چاہتے ہیں تو آؤٹلائن بھی دے سبس پورے کو select کر کے ٹیکس میں آؤں گا یہاں پر آؤٹلائن آؤٹلائن میں کوئی بھی کلر کی آؤٹلائن دے سکتا ہوں اس کے اندر ٹیک ہے تو آپ دیکھیں گے بلیک کلر کی آؤٹلائن جو آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ کے ٹیکس میں آ رہی ہے تو اس طریقے سے آپ کسی بھی آوٹ لائن کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں تو فرنڈز اب تک تو میں نے سیکھا کہ آوٹ لائن دینا اب میں سیکھتا ہوں کہ میں اپنے آوٹ لائن کا جو بارڈر ہے اس کو میں نے تھوڑا سا موٹا کرنا ہے اور اس کا جو ڈیزائن ہے میں اس کو بھی چینج کرنا چاہتا ہوں میں اس پہ تھوڑا سا اور زوم کر لیتا ہوں تاکہ سمجھ آیا آپ لوگوں کو بہ آسانی دور میں اس پورے کو سیکھ کرتا ہوں ٹیکس ایفیکٹ میں آوں گا یہاں پہ دیکھیں جی آوٹ لائن میں میں نے جو کلر رکھنا تھا میں نے یہاں پہ کلر رکھا بلیک میں بلیک کلر میں نے رکھ لیا یا یلو کلر میں نے رکھ لیا اب میں دوبارہ سے اس کو سیکھ کرتا ہوں اب میں چاہتا ہوں کہ جو میری آوٹ لائن ہے اس کا تھوڑا سا سائز موٹا ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ ویٹ میں آئیں گے آوٹ لائن کے اندر ویٹ کو آپشن ہے اس کے اندر کوئی جتنا سائز آپ موٹا کرتے جائیں گے آپ کے ٹیکس کا جو آٹ لائن ہے اتنی موٹی ہوتی جائے گی جتنی کم کرتے ہیں فیضیم پل مجھے یہاں پر تین چاہیے تھے تو میں نے تین رکھ لی اب آپ یہ چیک کر سکتے ہیں جو آپ کی ٹیکس کا جو بارڈر لائن ہے وہ یلو کلر میں تھوڑا سا موٹا ہو گیا یہاں پر چیک کریں پتلی تھی لائن آپ کی بارڈر اور یہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں کہ وہ لائن تھوڑی سی موٹی ہو گئی ہمیں اس پورے کو دوبارہ سے کوپی کرتا ہوں اور نیک نیکس پیج پہ جا کر آپ کو مزید چینجنگ کر کے دکھاتا ہوں اب دیکھیں ابھی میں نے یلو لائن جو ہے میں نے بارڈر لگا دی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو میرا بارڈر ہے اس کی جو لائن ہے نا اس میں ڈیفرنٹ سٹائل آ جائے پہلے ہم نے کیا چیز لگانا سیکھی سب سے پہلے ہم نے سیکھا سمپل ایفیکٹ دینا ایفیکٹ کے بعد ہم نے سمپل اپنی جو ورڈز ہے اس کو ایفیکٹ کے ساتھ بارڈر دینا سیکھا بارڈر دینا کے بعد ہم نے بارڈر کا کلر چینج کرنا سیکھا پھر ہم نے اس کی بارڈر کی جو سائز ہے یہ اس سائز کو ہم نے موٹا کرنا سیکھا کہ آپ نے اگر بارڈر لائن کو موٹا کرنا ہے تو وہ کیسے کرنا ہے اب میں بارڈر لائن کا ڈیزائن چینج کر کے آپ کو دکھاتا ہوں میں نے اس پورے کو سلاک کرنا ہے ٹیکس ایفیکٹ میں آؤں گا آوٹ لائن میں نے کے ساتھ ڈیشز اب آپ دیکھیں یہاں پر آپ کسی بھی قسم کا بورڈر کا سٹائل آپ دے سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا پیارا سٹائل میں آپ کا بن رہا ہے یہ اب دیکھیں آپ کا جو ٹیکس کا جو بورڈر ہے وہ ڈاٹڈ کلر میں آ گیا یہ دیکھیں 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 اگر یہ دیکھیں آپ اس طریقے سے آپ اس کو ڈاٹڈ لائن میں کلیر کر سکتے ہیں تب میں نے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کا ڈیشز کا استعمال کرتے ہوئے جو آپ نے بارڈرز کو دیا تو آپ کا ایک بہت ہیٹ پیارا آپ کا جو نام ہے اس میں ایک سٹائلش لوک آ جاتی ہے میں اس کو دوبارہ سینٹر مارتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں فرقیمپل کسی اور نام لکھتا ہوں میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں اب سمرہ میں اس پورے کو سلیک کرتا ہوں ایفیکٹس میں آتا ہوں آٹلائن آٹلائن میں آنے کے ساتھ میں اس کا کلر آپ چیک کریں میں اس کا کلر دے دیتا ہوں فرقیمپل گرین میں نے اس کا کلر دے دیا گرین اور میں یہاں پر آنے کے ساتھ اس کا جو شیڈو ہے وہ میں دے دیتا ہوں بلیک فور یہاں پر میں نے اس کو بلیک دیا اب میں آتا ہوں اس کے آٹلائن کے اوپر آٹلائن میں آنے کے ساتھ میں اس پر لین دے دیتا ہوں کلر آوٹ لائن کا میں دیتا ہوں بلو ٹھیک ہے بلو کلر میں نے دیا اور یہاں پر آنے کے ساتھ ڈیشز میں آنگا میں دوبارہ سے ڈیشز میں آنے کے ساتھ میں نے اس کا یہ ڈاٹڈ کلر جو بھی مجھے پسند ہے وہ میں دے سکتا ہوں مجھے یہ ڈاٹڈ کلر دینا تھا اب دیکھیں وہ واضح نہیں ہو رہا وہ کیوں واضح نہیں ہو رہا کیونکہ جو میں نے ویٹ کا جو آپشن ہے یہاں پر اس میں لائن کم رکھی ہوئی اب دیکھیں میں جیسے جیسے لائن کو بڑھاتا جاؤں گا وہ ٹیکس جو میرا بورڈر ہے وہ بڑھتا جائے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا جو بورڈرز ہیں وہ بڑھ چکا ہے تو فرنڈز یہ دیکھیں آپ نے کتنے پیارے انداز میں اپنے نامز کو لکھا ایم ایس وارڈ کے اندر اچھا اب میں کیا کرنا چاہتا ہوں میں آپ لوگوں کو کچھ پریکٹس کر کے دکھاتا ہوں دیفرنٹ چیزوں کے اوپر تاکہ آپ لوگوں کو باستانی طور پر سمجھا سکے سب سے پہلے میں اس کا ٹیکس کو سائز کو تھوڑا سا چھوٹا کرتا ہوں ایک انسائٹ ٹیبل لے لیتا ہوں میں انسائٹ ٹیبل کے اندر آپ کو انسائٹ کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے چھے کمین انسائٹ لے لیا اور اس کا سائز میں تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو ٹیکس کے آپ کسی پیрачраф پر لگا سکتے ہیں کسی بھی چیز پر آپ اس کو لگا سکتے ہیں میں یہاں سے پکڑ کے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر لیتا ہوں تاکہ اب میں یہاں پر لکھتا ہوں اے بی وان ٹو وان ٹو اور یہاں پر میں لکھ لیتا ہوں اے بی سی اور یہاں پر میں لکھ لکھ دیتا ہوں وان ٹو تھری ان کا سائز جو ہے میں تھوڑا سا سینٹرلائیز کرتا ہوں اور اس کو بڑا کر دیتا ہوں اب میں اس کے اوپر آپ کو ایفیکٹس لگا لگا کر دکھاتا جاؤں گا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آتی ہے سب سے پہلے میں نے اس کو سلیکٹ کیا یہاں پر آیا میں نے اس کو یہ والا ایفیکٹ دے دیا تو آپ دیکھیں اس کا ایفیکٹ یہ ہو گیا اس کو سلیکٹ کیا ایفیکٹس میں آیا جو اس کا ایفیکٹس میں نے یہ دینا تھا میں نے یہ دے دیا آپ کے سامنے ایفیکٹ آ چکے ہیں اب میں اس کو سلیکٹ کرتا ہوں والے کو یہاں پر آؤٹ لائن موٹی آؤٹ لائن جو میں اس کے تین آؤٹ لائن دے دیں اب میں چاہتا ہوں کہ اس کے جو ڈیشیس ہیں اس کو تھوڑا سا اچھے انداز میں دے دیا جاتا یہ دیکھیں میں اس کے ڈیشیس میں آنے کے ساتھ میں اس پہ یہ والی ڈیشیس دے دیتا ہوں یا ڈاٹڈ دے دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کا سٹائل ہو گیا آپ کسی ہیڈنگ کو اس طریقے سے کسی بھی ٹیکس کو آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اب اسی طریقے سے میں اس پر آتا ہوں ابھی تک ہم نے سیکھا آؤٹلائن کا آپشن آؤٹلائن کے آپشن میں مور آؤٹلائن کلرز بھی ہیں آپ کسی اور کلرز میں بھی دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں سے باستانی طور پر دے سکتے ہیں اب ہم فرنڈز کیا سیکھتے ہیں آؤٹلائن کے بعد ہم شیڈو پر بات کرتے ہیں فرمزیمپل آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کا وائد ہے اس کا ایک شیڈو آئے داؤن سائیڈ میں تو آپ یہ دیکھیں میں اس کو سیکھا تو آپ کا جو ٹیکس ہے وہ ایک شیڈو آئے گا میں اس کو پورے کو دوبارہ سے سیکھ کرتا ہوں یہاں پر آیا شیڈو میں میں اس پر اپلائی کرتا ہوں یہ دیکھیں ان تینوں کو سیکھا یہاں پر گیا ہے شیڈو یہ دیکھیں جیسے جیسے آپ ماؤکس پر کلک کرتے جائیں گے تو شیڈو آپ کو دیکھ رہا ہوگا اوپڑا نیچے ہلکا سا ڈاؤن pasó یہاں پر دیکھیں شیڈو آپ کو کلیر تو앤 اینر شیڈو آپ دینا چاہتے ہیں ٹیکس کے اندر تو Анیر شیڈو دے سکتے ہیں آوٹر شیڈو دینا چاہتے ہیں تو آپ آوٹر شیڈو باستانی طور پر اپن ٹیکس کے اوپر دے سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ پرسپیکٹیو یعنی دیکھیں لیٹا ہوا شیڈو آپ کے ٹیکس پر ہلکا سا آرہا ہے اگر آپ تھوڑا سا مزید اسٹائل میں دینا چاہتے ہیں ڈاؤن میں یہ دیکھیں اب میں اس پر یہ دے دیتا ہوں یہ دیکھیں پرسپیکٹیف شیڈو آپ کا جو ٹیکس ہے ٹیکس کے ہلکا سا ڈاؤن میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جو شیڈو ہے وہ آرہا ہے میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تھوڑا سا یہ دیکھیں آپ پر ٹیکس کے ڈاؤن میں یہ دیکھیں یہ آپ کا جو شیڈو ہے یہ مل رہا ہے اب ہم اسی طریقے سے 1,2,3 کو دوبارہ سا سلیک کرتے ہیں یہاں پر آتے ہیں شیڈو شیڈو میں ہم نے کیا کیا چیزیں سیکھی یہ کافی طریقے سارے اب مزید شیڈوز آپ دینا چاہتے ہیں تو شیڈوز کے آپشن کو آپ یوز کر سکتے ہیں مزید شیڈوز اپلائی کرنے کے لئے یہاں پر اس کے کلرز وغیرہ ہیں یا اس طریقے سے آپ مزید بنا سکتے ہیں یہ آپشن نارمل سے ہیں اس کو آپ بہت آنی طور پر چیک کر سکتے ہیں تو فرنس اب میں مزید اس کے اندر آنگا اب میں ریفلیکشن کے آپشن کو استعمال کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں اس کو سلیکٹ کروں گا یہاں پر آنے کے ساتھ ریفلیکشن کو آپشن ہے آپ دیکھیں کہ ریفلیکشن جس طریقے سے آپ اپنے ٹیکس کو ریفلیکٹ کرنا چاہتے ہیں آپ بہت آنی طور پر اپنے ٹیکس کو ریفلیکٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ریفلیکشن پہلے one two three کے نیچے الٹا شیڈو آ رہا ہے یہ دیکھیں مزید الٹا شیڈو یہ دیکھیں اتنا شیڈو فل ریفلیکشن پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہ سارے ریفلیکشن ٹھیک ہے یہ سارے ریفلیکشن کے آپشن ہے کہ آپ کسی بھی طریقے سے اپنے ٹیکس کو ریفلیک کر سکتے ہیں تو میں اس والے ٹیکس کو ایسے میں ریفلیک کر لیتا ہوں ٹھیک ہے میں نے آپ کے سامنے ٹیکس ٹیکس کو یہ دیکھیں ریفلیکشن کا جو آپشن ہے وہ میں نے استعمال کیا اب میں کیا کرتا ہوں میں اسی ٹیکس کے اوپر اسی ٹیکس کے اوپر یا یہ اس والے پہ میں استعمال کرتا ہوں اے بی سی کے اوپر یہاں پر آنے کے ساتھ میں گلو کا آپشن استعمال کرتا ہوں تو گلو سے کیا مراد ہوتی ہے کہ گلو ان ویریشن یہ دیکھیں آپ اپنے ٹیکس میں گلو ان ویریشن کے آپشن کو بہت سانی طور پر استعمال کر سکتے ہیں آپ دیکھیں پہلے میں نے اے بی سی کے اوپر شیڈو کو آپشن استعمال کیا اب اس کے اوپر ہم میں گلو اینڈ ویری ایشن کے آپشن کو استعمال کر رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ میری جو ہیڈنگ ہے یا جو میرا نام ہے کس طریقے سے کس اچھے انداز میں وہ ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں اس کو سلیک کر کے یہاں پر آنے کے ساتھ میں اس کو یہ والا کلر دے دیتا ہوں اے بی سی تو آپ دیکھیں میں نے اس کے اوپر گلو کو آپشن بھی استعمال کیا اور پلس ریفلیکشن کو آپشن بھی میں نے استعمال کیا اس کے اوپر تو فرنس اس طریقے سے آپ اپنی ہیڈنگز کو ایک اچھے انداز میں بنا سکتے ہیں فرگزمپل میں ایک ہیڈنگ آپ کو بنا کر دکھاتا ہوں میں اس پورے کو ڈلیج کرتا ہوں یہاں پر میں لکھتا ہوں وڈ اس کمپیوٹر ٹھیک ہے اور وڈ اس کمپیوٹر لکھنے کے بعد میں یہاں پر اس ہیڈنگ کو تھوڑا سا بڑا کرتا ہوں سب سے پہلے میں یہاں پر آنے کے ساتھ اس کو گلو دے دیتا ہوں کہ مجھے ایک گلو کا جو سٹائل ہے وہ کیا چاہیے میں اس کو گرین گلو دے دیا اب اس کے ساتھ میں ریفلیکشن دینا چاہتا ہوں تو میں نے اپنے ٹیکس کی ریفلیکشن دے دی کہ مجھے ٹیکس جو ہے وہ ڈاؤن میں دکھ رہا ہے تو یہ دیکھیں کہ آپ نے ٹیکس گلو بھی دیا اور آپ نے ریفلیکشن بھی دے دی جب آپ پرنٹ کریں گے کلر پرنٹر سے مل سکتا ہے آپ کئی سارے آپشنز میں آپ اس طریقے سے ٹیکس ایفیکس اینڈ ٹائفو گرافی کے آپشنز کو استعمال کرتے ہوئے اپنے لی آؤٹ کو ایک بہترین لی آؤٹ بنا سکتے ہیں تو فرنٹس میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی کلاس سمجھ آئی ہوگی تو فرنٹس اب ہم بات کرتے ہیں پروجیکٹ کے اوپر اب جو آپ کا پروجیکٹ ہے جس طریقے سے میں نے ٹیکس اینڈ ٹائفو گرافی کے آپشنز کو مجھے استعمال کر کے دکھانا ہے یہی آپ لوگوں کا پروجیکٹ ہے اب ہم انشاءاللہ اپنی نیکس لاز میں حاضر ہوں گے آج کے لیے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ